السلام علیکم آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ جہنم میں جائیں وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے لئے کھڑے ہوں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے جزاک اللہ بھائی یہ حدیث تکبر کے رد میں بیان کی گئی ہے کہ کوئی شخص اس چیز کی خواہش نہ کرے کہ لوگ اس کی تعظیم کرے ریسپیکٹ کرے لیکن یہ لوگوں کے لئے نہیں ہے کہ وہ بھی ان کی تعظیم نہ کریں بلکہ لوگوں کو تعظیم کا حکم ہے استاد ہو پیر ہو یا والد ہو ان کی تعظیم شریعت جو ان کی تعظیم کا حکم دیتی ہے یعنی سٹوڈینٹ کو منا نہیں ہے کہ وہ کھڑے نہ ہو بلکہ کیچر کو منا ہے کہ وہ خود کے لئے کھڑے انہ کا حکم نہ دے یا کوئی شخص تکبر کے طور پر خود کے لئے کھڑے انہ کا حکم نہ دے لیکن اگر کوئی خود کھڑا ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی اور کا کھانا مانتر کھانا یہ درست نہیں ہے کسی سے کھانا مانگنا بے ضرورت یہ درست نہیں لیکن اگر کوئی خود تازیماً آپ کو اپنا کھانا کھلائے یا محبت سے اپنا کھانا کھلائے تو اس کا کھانا کھانے میں حرج نہیں ہے جس طرح سے دعوت میں کھائے جاتا ہے یا جیسے شریعت نے حکم دیا ہے کہ چھوٹوں کو کہ وہ سلام میں پہل کریں بڑوں کے ساتھ لیکن بڑوں کو یہ حکم بھی ہے کہ وہ بھی سلام کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی عدب کے لیاتے چھوٹوں کو حکم ہے کہ پہل وہ کر دیں لیکن اگر بڑا بھی پہل کرے گا تو حرج نہیں ٹھیک ویسے ہی اگر کوئی شخص تازیم کے طور پر کھڑا ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس تادگی پیر کی تازیم کرنی چاہیے اور ان وہابیوں سے بد اقیدوں سے دور رہنا چاہیے